سادا حق ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے سادا حق ہم نہیں مانتے تیزو 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 ہم نہیں مانتے 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 میڈیا اداروں کے استیارات میڈیا داروں کے استیارات ہم نہیں مانتے ہر قانونی زیبتے ہر منص Consult Fazit ہر قانونی زیبتے غیر منصفانہ زبتے غیر قانونی زبتے غیر منصفانہ زبتے ہم نہیں مانتے سادہ حد رکھ سادہ حق 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 صافیوں سے کیوی چینل سے اخبرات سے اور ان کیمرامنوں سے کون سا حساب برابر کر رہی ہے کون سا تشمنی چکا رہی ہے جب سے یہ حکومت بر سر اقتدار آئی اس حکومت کے دور میں ہزاروں میڈیا ورکر بے روزگار ہوئے بات یہی تک نہیں رکھی کہ ایٹ ٹی وی چینلز کو بند کرنے کی کوشش کی گئی اخبارات سے صافیوں کو بے روزگار کیا گیا جب بھی اس حکومت نے دیکھا یہ سچ نہیں سن سکتی تو اس نے سارا غصہ میڈیا پر نکالنے کی کوشش کی لیکن اس کو بھی اس حکومت کو بھی یہ جاننا چاہیے کہ اقتدار آنے جانے والی چیز ہے اس حکومت کے بھی لوگ جب وہ اپوزیشن میں تھے تو اپنی بات کو عوام تک لے جانے کے لیے برسر اقتدار لبودت لے جانے کے لیے اپنی آواز کو مینل قومی سطح پر لے جانے کے لیے اسی میڈیا کا سارا ڈولتی تھی آج یہ جب طاقت میں آئے تو انہوں نے طاقت کے نشے میں میڈیا پر حملہ کیا میڈیا پر ترہ ترہ کی قدر لگانے کی کوشش کی اور میڈیا ورکر اور صافیوں کو بیروزگار کرنے کی کوشش کی آج ایک دوہ پھر انہوں نے ایک ناکام کوشش کی ہے آج ایک دوہ پھر انہوں نے میڈیا ورکر اور صافیوں کے چلے ڈھنڈے کرنے کی کوشش کی ہے اور اشترات کی بندش کی کوشش کی ہے ہم آرہ یوجے کی اس جدوجہد میں ہم آرہ یوجے کے ساتھ ہے آرہ یوجے نے ہمیشہ پنڈی اسلام آباد میں جب بھی میڈیا ورکر پر کڑا وقت آیا اپنی آواز بلند کی ہے ایک طریقی جدوجہد کی ہے ہم ان کے ساتھ ہیں جب تک صافیو پر ان کا حق نہیں ملتا جب تک بیوی چینلز کو ان کا جو رائٹ حق ہے وہ واپس نہیں کیا جاتا ہم آرہ یوجے کے اس اتجاج میں برپور شرکت کرتے رہیں گے اور ہم اس وقت کی حکومت کو بھی یاگاہ کرتے ہیں کہ آپ ہوش کے نہ خن لیں اور میڈیا کا گلت بانے کی ناکام کوشش نہ کریں بہت بہت شکریہ اس کے خلاف کاروائی کی جاتی ہے اینکرز کے خلاف مقدمات بنائے جاتے ہیں اور اس میڈیا ادارے کے اشتہارت بند کر دیے جاتے ہیں ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں حق اور صد بولنے دیا جائے ہمیں وہ ازادی دی جائے جو آئین پاکستان میں موجود ہے ہم اس کے علاوہ کوئی ازادی نہیں چاہتے ہم کوئی بھیک نہیں مانتے ہم اپنا حق مانتے ہیں کیونکہ موجودہ حکومت جو ہے وہ ہر قسم کا ظلم اور جبر کر رہی ہے کبھی صحافیوں پر مقدمات بنائے جاتے ہیں کبھی غیر قانونی طور پر گرفتار کیا جاتا ہے کبھی صحافیوں پر شدد کیا جاتا ہے کبھی ایف آئی اے کے لوگ سیول کپڑوں میں صحافیوں کے گھروں میں گوش جاتے ہیں لیکن اللہ کے فضل سے ہم نے پہلے بھی صحافیوں کے حقوق کی جنگ لڑی ہے اور اب بھی لڑتے رہیں گے آج کے اس احتجاج کے حوالے سے سب سے پہلے میں گزارش کروں گا پارلیمانی رپورٹر اسوسییشن کے سیکٹری جنگ